اس وقت شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سانیہ مولڈ ٹاؤن کے ریپورٹ پبلی کرنے کے حوالے سے تین اکنی بینچ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم فورٹ جانے کا سوچ رہی ہے پنجاب حکومت کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے لیکن تین لیج بہت ہوتے ہیں آئی فورٹ والے اور یہ جائے گا ہدیبیا کبھی آ جائے گا میں تو پہلے سے چیتا ہوں عوامی مسلم بھی ہدیبیا میں بھی فریق ہے اور اس میں پہلے سے کہہ رہی ہے کہ ان کی سیاسی تابوت نکلے گا ان کی سیاسی موت ہوگی ان کو اپنا بچانا چاہیے پولیس والے ان پر ویڈنسز ہوں گے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں جو خوائر بھیجی ہیں وہ ان کے سلطانی دعا ہوں گے اور ان کی سیاست کا مارچ سے پہلے کت مارچ ہوگا ان کی سیاست ختم ہوگی اور سارا کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ٹائم کے ہو رہا ہے آئیں اور قانون کے دہت ہو رہا ہے اس لیے ساری قوم جو ہے وہ انصاف کے فیصلے دیکھنا چاہتی ہے اور اللہ نے اس کی سنی ہے جن کو شہید کیا گیا اور اس میں پاکستان میں بہنچال آ جائے گا شیخ صاحب عام انتخابات میں چھے سے سات ماہ کا وقت ہے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو لگتا ہے یہ چھے سے سات ماہ کا وقت سپریم کورٹس میں جو ہے وہ دیکھیں یہ بھی لوگ کی کھینچنے کی کیا بات کیا ہے کہ ایک دن کھینچ لیں گے دو دن کھینچ لیں گے سو تیس دن کے اندر اندر افیل میں جائیں گے اسی میں ہدایبیا کا فیصلہ آ جائے گا شریف صاحب نے کہ وہ فوری طور پر استیفہ دے دیں گے کیا کہیں گے کیا بولے؟ استیفہ کی بات کیتنا شہباز شریف صاحب نے کہ اگر کہیں پر بھی میرا نام آتا ہے میں فوری طور پر استیفہ دے دوں گا لگتا ہے وہ سارے جس دن انہوں نے سچ بولا ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا یہ چھوٹ کی پیداوارہ چھوٹ بولتے ہیں چھوٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور چھوٹ کی سیاست اپنے انجام پر دفن ہونے جا رہی ہے چھوٹ کیا آتا ہے